بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلب وطلبات آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک سینئر ریٹیر فوجی افسر کرنل سید محمد احمد شاہ صاحب یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ سے ہم کافی سیکھیں گے سر کے بہت ایکسپیرینس ہے یونیورسٹری میں بھی سر نے کام کیے ایز ریجسٹرار اور ڈریکٹر کے طور پر اور آرمی کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے سر کرنے تو سر سے ریقویسٹ ہے کہ سر آئیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں اپنے ذریع خیالات سے مستفیت کرمائیں لیسے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ٹھیک ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو میں کمفرٹیبل رہیں گے جی انگلیش میں تو میرا یہ اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ آج میجر صاحب کی خصوصی دعوت کے پر میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ میرا ہمیشہ سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی تعلق رہا ہے تو یہ میرا ایک بیڑا پسندیدہ شعبہ ہے اور میں خود بھی اسی کام سے منسلک ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نوجوان درقی کریں اور خصوصی طور پر جتنے جو ان پریولیج لوگ ہیں جو سلم میری ایز میں رہ رہے ہیں یا دیہات میں رہ رہے ہیں تو وہ ترقی کریں تو میں بھی پچھلے کوئی ترقیق میں اٹھارہ سال سے یہی ایک سروس کر رہا ہوں اور میری سروس اس وقت جو ہے نا خصوصی طور پر جتنے بھی ان پریولیج دیریاز ہیں خصوصی طور پر بچے اور جو ہے نا بچیاں اور دیہات میں جو رہ رہے ہیں جو ستر پر سن جس وقت ہمارے جو لوگ دیہات میں ہیں تو وہاں کیلئے میرا خصوصی طور پر میری کافییں ساری میں نہیں کیسا تھا تھوڑا سا میں آپ کو اپنا پرانا بیک گرون بتا دوں کہ آئی سٹارٹڈ مای ایڈوکیشن لانگ ٹائم بیک اور میری خوشکسمت یہ ہے کہ مجھے میجر صاحب کی طرح کی بڑے اچھے موٹیویٹڈ ٹیچرز ملے تھے اور ہم ٹاٹو والے سکول کے بڑے ہوئے سمپل سادے سکول تھے دیہات میں لیکن وہ ہمارے ٹیچرز اتنے اچھے تھے ان کا جذبہ وہی میجر صاحب اللہ تھا جب میں دیکھتا ہوں نا میجر صاحب کی بھی ابھی ساری رات یہ لگے رہتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں نوٹس بناتے ہیں ان کا بھی ایک جذبہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرنا ہے تو ہمیں اچھے ٹیچر ملے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا بعد میں ہم جب ماں فوراں بعد ہی میرٹ کے اوپر آئی ونٹس سوڈی ریبیا دو سال میں وہاں پہ رہا نائنٹین ایٹی فائیو ٹوئیٹی سیون اللہ تعالیٰ ان دین بھی دے دیا حج بھی کیا اب دنوال ذہن کو بکرایا میں واپس پاکستان میں آئے محنت کرتے رہے پھر نائنٹین نائنٹی میں نے الحمدللہ سٹاف فورس کیا اور بڑی اچھی میں نے پوسٹنگز کی میں آرمی کا ایک بیتین جو ادارہ ہوتا ہے میں برگیڈ میجر بھی رہا ہوں جی ایچ کیو میں میں رہا ہوں اس پر میں نے یونینٹ کمانڈ کی مزائل ایر ڈیفینڈ رجمنٹ جنہی ہمیں ایک لگن تھی یہاں محنت کرنی ہے کوئی بھی کہاں اور میرے لیے ملہب ہے نتنگ is impossible آپ یقین کریں کہ آئی سٹارٹڈ فرم زیرو نو منی نو نالج لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی وہ جو استادوں کا سارا جو تھا ہمارے ٹیچنز کی وہ تھی تو اس کے بعد پھر میرا یہی جذبہ جو تھا وہ یہ جاری رہا ہے اور یہ ابھی تک جاری ہے اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں نے پرائیوٹلی ماسٹرز اکنامکس کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے مجھے ایک اور جانت کیا کہ پاکستان کی جو سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے اس وقت نمبر ون پہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں نے وہاں سے ایم بی اے کے ایم بی اے آئی ٹی اینڈ ڈی کمپس اس کے تقریبے اکیسار ہو گئے اس کے بعد الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے ایک اور شک پخشا کہ میں اسلامی یونیورسٹی آف بحالپور میں میں نے سروس کی ایزی ریجسٹرار بڑا اچھا کام کیا یونیورسٹی میں اپنا نام بنایا اس کے بعد میں ریجسٹرار بھی تھا ڈائرکٹر آئی ٹی بھی وہاں پہ میں رہا ہوں اس کے بعد دن پھر اس کے بعد جب میں نے یہ خود چھوڑ دی انیورسٹی خود چھوڑی تھی اس کے بعد پھر میں نے اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کیا فارمنگ کا کیونکہ آپ نے سمپل کام کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے آپ نے بک وم نہیں بننا بیسکلی آپ نے علم اصل کر کے امیز انگی میں آنا ہے اور اس کے بعد پھر میں ہے تین سال وہاں لگا ہے بلکل فیلڈ ہے جو میں میری اپنا فارم تھا وہاں پھی میں نے بے تین کام وہاں پہ پکیا وہزر میں نے لوگوں کو سکول بنا میں بیوٹر سنٹر بنا کی دیا لوگوں کے بچوں کو پڑھایا وہ переход بھی فری میں پڑھاتا تھا وہاں میں یہ تقریبا بات ہے 2008 سے لے کے ڈن تک یہ تین سال میں نے وہاں پہ لوگوں کے بچوں کو فری جو غریب لوگ تھے ان کو میں نے فری پڑھایا ساتھ کی میں نے حیبیٹز چیگ کی میں نے کہا آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اصل میں کام کرنے سے ہوتا ہے آپ اچھی دیگہ سے کریں آپ کے بالنالج ہے تو آپ اس کو جب علم کے اوپر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کسی کام کے لیے ہو تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ وہ یہ فارم وارہ سارا بنا کے سٹ اپ بنا کے then i shifted to اپٹاپ 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 نے میں نے اپنے ایک اتارہ بنایا پاکستان اکیڈنی ایڈرشپ اینڈ مینجمنٹ وہاں پہ جو آپ کی طرح جو یونگ بچے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ آپ جنہیں یہ potential leaders آپ لوگ ہیں آپ نے آگے rise کرنے گروہ کرنے اور انشاءاللہ اگلے پندرہ بیس سالوں کے اندر پاکستان کی باندور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہو گئے تو وہاں میں میں نے آپ کی طرح ہی جو بچے تھے ان کو میں نے یہ کیڈر کالوجز کی پریپریشن کرائی انگلیس سپیکنگ کورسز میں کرایا کرتا تھا اس کلوہج وہاں پہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کے کورسز میں وہاں پہ کرایا کرتا تھا تو وہ ساتھ سٹیوشن بھی کوچنگ بھی اور بڑے اچھی تھی کہ تھا الحمدللہ وہ بڑا سکسیسفل رہا رہا وہ اور پھر اس کے بعد آہ میری مذہر کی ڈیتھ ہو گی تھی تو اس کے بعد دن آئی ہیڈ ٹویی ویفٹر بعد ان دن آئی شفٹڈ بیٹھو راول پنڈی تو یہاں راول پنڈی میں بھی آکے میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں کہ میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی یعنی کہ سنس ٹو سوزن ایٹ پندرہ سال ہو گئے ہیں میں کوئی جوب نہیں کر رہا لیکن خدمت خلق اور یہ اس جذبے کے ساتھ میں کر رہا ہوں میں نے کہا کہ ساری دن کی بندہ پیسہ ہی نہیں جائی ہوتا آپ کو اللہ تعالی نے کچھ چیز دی ہوئی ہے آپ اس کو آکے بانٹیں اس کو تقسیم کریں this is what I'm doing اور اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے بندہ اس کے ریلیکس رہتا ہے لوگوں کی ہلم کریں ہر اگر کیلئے اپنے دروازے پھڑے ہیں کوئی پروٹوکال نہیں کچھ بھی نہیں nothing like that ابھی یہاں پہ میرے پاس چونکہ سپیس کام ہے تو میں نے اپنے محلے میں چھوٹے بچوں کی ایک مانٹسری بنائی ہوئی ہے برائیٹ سوچر مانٹسری ان ٹبلس اول کے نام پہ جو غریبوں کے بچے ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس اور ان کو میں بہترین سٹینڈر یعنی it is an international سلسل جو ان کو میں خود دیتا ہوں سارا ہر چیز computerize ہو یہ کرتا ہوں یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بیشمار کام کیا میند کی اللہ تعالی نے reward بھی دیا تو ابھی میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طریقے سے آپ لوگ آئیں ہیں کوئی کدھر کدھر سے دور دور سے آئیں ہیں کوئی بچہ چترال سے ہے کوئی مالکنڈ سے ہے کوئی بکھاور سے ہے وہ ہے کوئی مری سے ہے وہ ہے تو نیچلی آپ کے اپنا کریئر بنانا ہے you are at the door step of your career لیکن اس میں میں آپ کو چند ایک تھوئی سی tips بتاؤں گا کہ آپ نے زندگی میں کیسے کرنا ہے کامیابی کا گرک ہے تو پیارے دوستو بھائیو کامیابی کے لیے basically تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زندگی میں آپ اپنے تین اصول بنا لیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک dream ہونی چاہیے ایک idea ہونا چاہیے آپ کا ایک aim ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنے زندگی میں practical life میں آپ نے کیا کرنے کیا بننا چاہتے ہیں نمبر one اس کے بعد جو ہے کہ جب یہ آپ بھی dream بنا دیتے ہیں پھر آپ اپنا ایک plan بنائیں plan بن گیا اس کے بعد آپ نے hard work میں سخت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی بھی الحمدللہ کوئی کام نہیں میں کرتا لیکن میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں میں regular study کرتا ہوں magazine پڑتا ہوں اس بارے پڑتا ہوں ڈی وی دیکھتا ہوں it takes almost eighteen hours ابھی بھی تو اس میں regular آپ کو وہ مسلسل hard work کرنا پڑے گا کیونکہ life کے اندر there is no shortcut. گوش اگر shortcut کہتا ہے چاہیے کہ میں رہا تو رہا تو میر بن رہا دوسری ہے کہ میں چاہیے آپ میں وہ بھی چیز بتاؤں گا کہ زندگی صرف پیسہ کمانا ہی نہیں ہوتا تو میں آپ کے آگے جا کے بتاؤں گا تو hard work بہت لازمی ہے جب آپ کا plan ٹھیک ہو گیا آپ کا hard work کر رہے ہیں آپ کی strategy بن گئی موڈس اپر انڈائے آپ نے وہ اپنا جو مقصد ہے کیسے عجیب کر رہے ہیں پھر تیسری جیز ہوتی ہے آپ کی نیک نیتی تیسری چیز کیا ہوتی ہے نیک نیتی آپ کی intention اچھی ہونے چاہی ہے آپ کی نیت کیا ہے خالی پیسہ کمانا نیت نہیں کیونکہ پیسہ تو دیکھیں اس کا بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے جو غلط کام کر رہے ہیں چوروں کے پاس ہے ڈاکوں کے پاس ہے لوٹینوں کے پاس ہے ہر طرح پیسہ کمانا نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خالق الموتہ والخیاتہ لیبلوکم ایوکم اخسن وعملہ کہ میں نے بہت عرضیدگی اس لیے بنائی ہے دا کہ میں یہ دیکھ وں کہ تم میں سے اچھی عمل کون کرتا ہے اگر آپ اچھی عمل کریں گے دوکری کرنا ایک اچھا عمل ہے مظلہ فوج میں جائیں بیتین سرویس ہے بیتین عمل ہے سی ایس ایس کر کے آگے آفزر بنے بیتین عمل ہے ٹیچنگ والا پروفیشنل بیتین عمل ہے آپ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ کہ سارے کا ذرا پھر اس کے بعد یہ اگلی جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کامیاب ہونے کے لیے پہلے تو میرے مجھے ہارڈ ورک ہارڈ ورک آپ کو ضرور کرنا پڑے گا بغیر ہارڈ ورک کوئی بندہ چیٹر یا کوئی دھوکے باز جھوٹا بندہ مکار بندہ یا کوئی شوٹ کٹ والا بندہ کہی جی کہ میں بہت بڑا افضل بن جاؤں گا یا میری عزت ہوگی اب عزت عزت کوئی نہیں ہوتی جھوٹے بندے گئی نہیں دھوکے باز کی ہوتی ہے نہیں افریبی بندے گئی اس کی عزت رسپیکٹ کوئی نہیں کرتا آپ بھوکے پیسے ہیں آپ سادہ ہوں گے آپ کا اگر کردار ٹھیک ہے آپ کے کام ٹھیک ہے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ یہ زندگی اور بہت ایک عزمائش ہے مرنا بھی ہے آپ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہونے چاہیے جب آخرت بھی بہتر کریں گے تو پھر نیٹلی اس کیلئے بندے نے کام کرنا پھر غلط کام نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مطلب بھی کرے گا اگلی جو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی حیبیٹس پاسٹیو ہونی چاہیے حیبیٹس میں جو سب سے پہلی جو چیز میں نے اللہ تعالی بتائیے کہ آپ کا کریکٹر سٹرانگ ہونا چاہیے غلط سسائٹی سے بچیں قرآن پاکی آئیتیں اس وقت القاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں آپ اپنے ہمخیال لوگ بنائیں وہ لوگ بنائیں جن کو آپ کا آپ کا طریقہ ان کے ساتھ خیالات ملتے ہوں کرتے ہیں لوگ مجبوری ہوتی ہیں کبھی کبھی کرنے پڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ کرییٹر ہے اس نے جو ہمیں انسان کو بنایا ہے تخلیق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے کوئی پانچ نمازیں فرض کیوں صبح کی نماز جو ہے وہ طلوع افتاب سے قبض کم چالیس پہ انتالیس منٹ پہلے ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں پتا کہ یہ بھی بندہ سویا ہوگا میں نماز کیوں فرض کر رہا ہوں اس لیے یہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہے یہ بیسٹ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے گیا کہ جو شخص کی ہوئے افتاب تک یا اس کے بعد سوتا ہے اس کے گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے ٹینشن بڑھ جاتی ہے آپ مریض بن جاتے ہو سوپہ سویرے کا اٹھنا یہ بڑا با برکت ہے اور آپ کی روزی میں اور اس میں برکت ہوتی ہے رات جلدی سوئیں کیونکہ یہ قدرت میں جو نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ رات سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے صبح کام کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر لوگ عمل کریں تو یہ کافی ملکوں کے اندر بھی یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے ہمارے انرجی کے کرائیس پر کافی ہتم ہو جاتے ہیں کچھ ممالکوں میں یہ چیز پریکٹس ہوا رہی ہے اس کے بعد نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں بے شک تھوڑا دس منٹ ہو پندرہ منٹ ہو کوشی کریں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو اس کے پر عمل بھی کریں اس کے بعد اگلی جو چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بھانائیں آپ ابھی تو آپ نے جانے نا آرمی کے لیے آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے آئی سے بھی کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد بھی اللہ کریں کہ آپ کی یہ ڈریم پورا ہو جائے فلفل کریں اس کے بعد بھی فوج کی پوری کی پوری لائز ایک ٹائم ٹیبل پہ چلتی ہے آپ کے اٹھنے کا ٹائم سونے کا ٹائم کام کرنے کا ٹائم چھوٹی کا ٹائم فوج میں پورا ایک اس کی پلیننگ ایک سال کی ایڈوانس پلیننگ ہوتی ہے اور اس بزر کی بات یہ ہے کہ فوج کیوں کامیاب ہے پاکستان میں کی فوج جو پلیننگ کرتی ہے نا جو چیز جس دن جس نے بجو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے ویرس سے سیبل اداروں میں ہمارے ہاں یہ ٹائمیز کی پنکٹویلٹی نہیں ہے سب سے یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ٹائمیز کی پنکٹویلٹی ہے اور اس میں جو ہے آپ نے اس کو بلکل جو ہے نا آپ نے وہ کرنے آہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے اور کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں گپ شپ میں یہ ٹک ٹاک میں فضول ٹی وی ملے میں دیکھنا گانے بجانے افعاشی ادھر فضول ہوتلنگ یا ادھر کرنا تو دی پوائنٹ آپ نے زندگی کہا ہے آپ نے دینے دو فرشتہ یہاں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین یہ انہیں کہتے ہیں تو یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں آپ کے یہ کرامنکوالدین نے آپ کا عمال نام پیش ہو گئے تو یہ کبھی بھی وقت ضائع پھر اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پر ایک فرم بیلیف رکھیں یقین رکھیں بہت ایمان مفصل ایمان مجمل آپ نے پڑا ہو گا ایمان کی اس ساتھ کے اٹھے گریز ہیں وہ میری ایک ویڈیوز بھی ہے میں آپ سے شیئر کر دوں گا میں یہ سواب کو دے دیں گا اس میں نے تصفیل سے بتایا کہ قسمت کیسے بدلنی ہے آپ نے اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پر فرم یقین رکھیں آپ کی زندگی آپ کا رسک آپ کا جو ہے نا مقدر اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے نا محنت بھی کہہ رہے ہوتا اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ جو نا اللہ تعالیٰ انسان اپنی کریشن کے ساتھ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اللہ نہیں چھوڑے گا اور آپ کی مدد کرے گا جب ساری دنیا بھاگ جائے گی اللہ تعالیٰ جو نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ اس طریقے سے کریں پھر اسی طریقے سے آپ اپنا جو ہے ابیڈیٹ رہیں جنگی کے اندر باعدب بانسی بیعدب بینسی والدین کی رسپیکٹ کریں اور خصوصی طور پر جو والدہ صاحب ہے ان کے ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے گھر میں بدتمیزی نہ کریں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے رہیں بڑوں کے ساتھ اچھے رہیں رشداروں کے ساتھ اچھا صلوق رکھیں آپ اپنا کردار کردار اور اخلاق بہترین رکھیں جب آپ اچھے با اخلاق ہوں گے آپ کے کردار ٹھیک ہوگا آپ منتی بھی ہیں بادب بھی ہیں پھر آپ کو کامیابی کوئی نہیں روک سکتا اگر آئے ایک چیز نہیں ملے گا کوئی دوسری مل جائے گی اور رشداروں کے ساتھ اچھا صلوق کردے کے لیے نبی پاک صلوق کی حدیث مبارک ہے کہ زندگی میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بردے کوئی صحت اور دوسری اطاف یہ سارے کی ساری ایک چیزیں ہیں پھر ہمیشہ ایک چیز گئی آپ دینے والے بنیں یوں مست ڈیلیور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹھارہ سال سے میں الحمدللہ ڈیلیورنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے دی that's it آپ نے شروع سے ہی آپ جو نا میں بھی آپ جو کامیاب ہوتے نا یہ کہ ایک بچہ پکڑ لیا اپنے گاؤں کا ملے کا کوئی پیار میں نے اس کو بنانے آگئے کسی کو پڑھا دیں کسی پر جو نا وہی کسی کی help کر دیں ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے سے ہی ہوتا ہے اگر پیسے ہیں تو دیں اور پیسے دینے سے لوگوں کو بکاری نہ بنائیں آپ لوگوں کو دیں آپ علم دیں ہنر دیں اچھی باتیں سکتے ہیں پانچ دس پڑھ کسی کے نتحال کو کرنے لیکن آج کو لوگ سنتے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں مشورہ نہیں چاہے ہمیں پیسے چاہیے ٹھیک ہے نا وہ مشورہ ضرور دیا کریں جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے پر یہ چیزیں میں نے آپ بتا دیا کہ کوئی چیٹنگ چیٹنگ نہیں ہے بیک بائٹنگ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے اچھا پھر ایک اور بات کبھی بھی یہ لڑائی جگڑ میں نہ پڑے اور اگر آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پہ ہیں وہ لڑائی جگڑائی وائٹ کرتے اور چھوڑ دیتے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میں قیامت سالے جنگیان اس کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس سے بڑی اور کیا چیز دنیا میں کتنے زیادہ بیریئرز ہیں پراغلم ہوگئے لوگ بھانے نونتے ہیں لڑائی کے لیے کسی نے آپ کے مقام کے بایٹ گاڑی کھڑی کر دی آپ باہر رہے کے لیے آپ تانگ ہیں پریشان ہیں مسئلہ بن گیا کہیں ہوتل پہ آپ پھانہ کر رہے ہیں ایک بندہ مکھی آواز سے باتیں کر رہے ہیں موبائل پہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں لڑائی ہوگی کہیں بھی زمین کا جگڑا ہوگیا کہیں بس میں آپ بیٹھے ہیں ڈرائیور کا کنڈکٹر کا سواریوں کے ساتھ جگڑا ہوگا یہ لڑائی جگڑے میں نہیں پڑنا آپ نے کامیاب بندہ ہوتا ہے جو آپ نے آپ کو بچا کے رکھتا آپ آگے پڑھتے جائیں آگے چلیں یہ چھوڑے 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 چیزیں یہ ایک قسم کے یہ پھسانے ملی چیزیں کیچڑ میں نہ پھانے آپ اس کو چھوڑے مو فاروڈر مو ہاں معاف کر دیا کریں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بدلہ نہ لیں معاف کر دیا کریں اور یہ معافی لینا اور بدلہ نہ لینا یہ سب سے بڑی بہدری کے کام ہیں یہ اگر اس میں بندہ پھانس گیا تو لوگ جنہیں جن کے جگڑیں ہیں فسادات ہیں و عدالتیں ہیں دانہ کے جاری میں تو تیار بیٹھیں گے کوئی بندہ آئے پکڑے ہیں اس کو پوری کوئی لوگوں کی نسلیں آگیتی ہیں تفاہی ہو جاتی ہے ملتا کچھ میں ہیں اس نے شروع سے آپ اس کو وائٹ کر رہے گا غلطی کسی کے بھی ہے کیونکہ اگر آپ خود اچھی ہیں پہلے بھی کوئی اور بندہ آپ کو مسا دے گا کوئی ٹکر مار دے گا آگے آپ کو اس سے آپ معافی مانگ لیں اور آگی چلے دوسری با یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے اپنے اندر فلیکسیبیلیٹی بڑی رکھ رہی ہے علا تبدیل ہو رہی ہیں جب میں نے تقریبا تقریبا ساٹھ سال پہلے جب میں نے یہ تعلیمی میدان میں قدم رکھا تھا نا تو اس وقت نہ اس طرح کے مائک تھے نہ یہ روستن تھا نہ یہ اس طرح کے یہ موبائل فون تھے ہم سمپل ملعبہ بلیک بورڈ ہوتا ہمارے استاد جو تھے وہ اس پہ بلیک وائٹ چارک ہوتا اس سے لکھا کرتے تھے اس ٹاٹو پہ ہم بیٹھنا کرتے تھے اب یہ حالات بدل گئی ہیں آپ نے دور جدید کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے اس وقت جو بندہ آئی ٹی کا جس کے ساتھ کو نہیں ہے نا کوئی ڈریکشن ملابہ انٹرنیٹ بھائی ڈرائیپنگ ہو گیا یہ ٹکنالوجی ہو گئی ساری کی ساتھ سے وہ بندہ سمجھے گے وہ پیچھے رہا گیا وہ نہیں چل سکتا you have to keep pace with this ٹکنالوجی اور موڈرن ٹرینڈ جتنے میں ہیں continuously آپ اس کو پڑھتے نہیں کیونکہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں نبی پاہ صلی اللہ صلی اللہ مجید جتت آ رہی ہے وہ تعلیم آ رہی ہے بھی دیکھیں جو آپ کے والدین کے پاس علم صاحب یہ آگ پر اور چیزیں آگ پاس علم زیادہ ہے quality اس کی اور ترقی ہے اور اسی طرح سے اگلی نسلیں یہ تو ترقی دن بہ دن اور دن تو نہیں رہا چکہ نہیں پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے چلنے آپ نے flexibility رکھ رہی ہے یہ جو flexibility اس میں بھی ہونی چاہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو adapt کر رہے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں دوسرا آپ نے flexibility اس چیز کے پر رکھ رہی ہے کہ اگر let's say آپ نے ایک aim بنایا گیا آپ نے فلان جگہ پہ جانا ہے فلانی جگہ پہ کر رہے ہیں تو this does not necessarily mean کہ آپ نے ساٹھ سال سکھ ستھ سال تک ستھ سال تک بھول رہی ہے you have to keep sticking over there no it depends اگر آپ کی progress ٹھیک ہو رہی ہے آپ grow seek کر رہے ہو اگر آپ satisfied ہو آپ کی perks and privileges satisfaction motivation if everything is there well and more otherwise you have to be flexible one two three four keep moving ٹھیک ہے ابھی پوری دنیا نے ایک global village بن کی ابھی جہاں پہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں خصوصی طور پہ پہتے ہیں freelance اور یہ IT کی جتنے سکلز ہیں اس کو پر میں نے ابھی پچھلے من اپنی ایک ویڈیو اپروپ کیا ہے کہ IT skills and unimplied یہ کیسے اس کا جنگی کیا میں نے بڑا دمدھوس پہ منس کر گئے بھی وہ بھی آپ دیکھنا کہ اس میں ابھی گھر بیٹھے بٹھائے بھی یہ آپ جو نا لوگ بیش بہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانچ پہ چھے چھلا سٹی پہ مارے لیکن I would advise you کہ پہلے آپ فیلڈ ورک ضرور کریں آرمی میں جائیں وہاں سروس کریں یہ بڑی لفنگ ہوتی ہے اپنا آپ کو discipline منتا ہو پاکستان کے اندر انسٹیوشن یعنی پاکستان کے کوئی ادارہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنی کی فوج ہے فوج میں اندر یہ خاص discipline ہے ہر چیز وقت ہوتی ہے اور میرٹ ہے وہاں کبھی آپ کو جو نا کوئی زیادتی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کوئی غلط وہ نہیں ہوگا اور آپ اگر deserve کرتے ہو نا you have to prove your worth آپ جس کام کے لیے deserve کرتے ہو آپ کو اس کا reward بھی لگا آپ دیکھیں کہ فوج کے اندر انتہائی غریب لوگ آتے ہیں فوج میں پیچھے سے ان کا بیک گرونڈ ہوتا ہے پور villages سے ہوتے ہیں یا ناملی کچھ میں ایسے بھی لوگ ہمارے جیسے آرمی سٹاف تک یہ ہیں جو پیچھے سے سپائیوں کے بچے تھے یا جیسیوز کا بچے تھے وہ جھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ تو فوج کا اپن ایک نظام ہے وہاں کوئی سفارش نہیں ہے کوئی رشوت نہیں ہے آپ محنت کریں آپ اگر deserve کرتے ہیں آپ کا character ٹھیک ہے تو آپ you can rise very high ٹھیک تو یہ flexibility رکھیں پھر جو آخری بات جو میں آپ کو یہ بتاؤں ہوں گا ابھی کہ اس میں آپ نے continuous improvement یہ بڑا لازمی ہے آپ نے سلسل اپنی جو نے یہ improvements کرتے رہنا ہے اپنے knowledge کے اندر اپنی skills کے اندر آپ نے ان کو بڑھانا ہے اپنی compatibility اور capacity building کرتے رہنی ہے بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں retire وہ تھا بندہ کے جو خود retire ہو جائے ذین کی سے کہ بھئی میں تھا کیوں مجھے ابھی چرپائی جائے میں لیٹنا ہے ابھی وہ اگر ہے تو وہ تو میں نے ایسے بھی دیکھا دیا تو کہ اندر پندر پندر بیس سی سال کے بچے ہیں نون productive بچی ہیں وہاں پہ نون productive کوئی کام نہیں کر رہی کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں یہ قسمت خراب بھی قسمت آپ کی کس نے خراب کی ہے وہ ہر چیز وہ آپ کے ہاتھ میں وہ علامہ اکبال کہا کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ خدوکو کر بلند اتنا کہ ہر سکدیر سے پیارے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا دیری جو اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا competent بناو اتنا اہل بناو اتنی اپنے اندر لیاقت اور competence نہیں پیدا کرو کہ ہر بندہ کہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ کام کرنا ہے وہ فلاں بندوں کو میں نے امپلائی رکھنا ہے اپنا یا فلاں بندے کے ساتھ میں نے کہنا ہے کہ ریکٹر آپ کا ٹھیک ہو آپ کا اخلاق ٹھیک ہو اور آپ کی قابلیت ہو تو کہ تو nobody can stop you پھر آپ کی جگہ پوری دنیا میں ہے everywhere in the world you are wanted تو آپ کو تو پھر آپ نے جب تک خود نہیں چھوڑیں گے میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو میں never failed anywhere الحمدللہ میں نے جب یہ انیویسٹی میں میں گیا تو میرے پیچھے نیچے as a registrar basically تو تین department ہوتے ہیں assistant registrar academics administration اور meeting and regulation لیکن میں نے اپنی capacity کے مطابق کو پندرہ departments اور یعنی اپنے نیچے لے لیا خود کیونکہ وہاں میں چاہ رہا تھا کہ i can perform better over there یعنی یہ state care department میری نیچے آگیا transport کا آگیا ایچ آر department آگیا یہ public relationer کا department میری نیچے آگیا اور بہش مجھے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے یہ نہیں اور اچھا کام ہو جہاں سے اور آپ deliver کر رہے ہیں اور آپ کو satisfaction ہو کہ whatever you are doing آہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود بھی آپ کی ایک تسلیل ہے تھی یار آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کام کو fatigue سمجھیں یہ ایسا کہ government کے داروں میں ہوتا ہے وہاں دو پہلے بڑی مشکل سے جاتے ہیں وہ تنہا اس بات کی کام نہ کرنے کی وہ تنہا لیتے ہیں اور کام کرنے کی جو نا وہ رشوت لیتے ہیں یہ کیسے بدلے گا پاک پاکستان اللہ بارا یہ تو نہیں یہ دیکھیں آپ نے کام کرنا ہے مجھے میں بھی میجر صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا ہم نے بچپر میں نا ایک پڑا تھا قصہ تھا نام دیو مالی بات نہیں آپ میں پڑھا کی نہیں پڑھا ہی نام دیو ایک مالی تھا لیکن اتنا کامپیٹرڈ مالی تھا کہ وہ وہاں پہ سخت گرمی کا مہینہ تھا اور اس کے پاس ایک جو ڈیوٹی تھی ایک باغ کی اس کا باغ ہرا بھرا تھا پول کھلو لیتے اور سارا ٹھیک اس کے برا جتنے باغات باقی لوگوں کے تھے نا سارے خوش ہو گئے تھے نام دیو کا یہ اس کا طریقہ تھا کہ وہ وہاں پہ چھپڑ سے پانی کیچڑ اٹھا گئے بالٹی بے تو وہ سارا جو نے اس کے پر ڈالتا تھا وہی کیچڑ ان کے لیے روح روان ہوتا تھا وہ ہرا برا مگن اپنے قوم میں اس کو کوئی دنیا آنگی کوئی فکر نہیں گی بے کھانا کب کھانے کیا کام کرنے اور ایک دن ایسے ہوا کہ کسی نے شہد کی مکھیوں کے اندر ان کو چھیڑا تو مکھییں کافی ساری آگے ان کی جلغار نام دیو کو ان نے کٹا اس لیے اس کی نام دیو تو چلا گیا دیکھیں اس کا نام ابھی تک مجھو رہا ہے ابھی دیکھیں یہ میں نے تقریبا کوئی ارلی سیونٹیز میں تقریبا اس کے یعنی پچاس سال سے اوپر لوگ میں نے یہ پڑھا میرا نام دے میرا ابھی بھی آئی ڈیال ہے میرا ابھی تک میں لوگ پھر میرے ایک پروفیسر صاحب تھے پرانی یرلی سیونٹیز کے بات ہے پروفیسر شمشیر صاحب اگر وہ زندہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں وزید سے تو دوسری طاقہ میں اگر اس میں جہان میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت سمائے اور ان کو جنت الفندوز میں علا مقام تا فرمائے وہ اپنا ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ میرا ایک پروفیسر بڑا اچھا تھا بڑا مہنتی تھا لوگ بڑی اٹھگی تعریف کرتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس پروفیسر کا یہ کہنے ہے کہ میں تو پروفیسر ہوں اگر میں ایک سویپر بھی ہوتا نہ کر تو میری لوگ پھر بھی تعریف کرتے تھے کہ تعریف کام کیوں ہوتی ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے گیا یہ پچیسے پارے کی ایک صورت ہے اس میں آئیتیں یہ جو کام کرنے کا جو نظام ہے مختلف رینکس او دے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوئے ہیں دوسری کی ہرپ کے لیے ابھی آپ دیکھیں آپ کو ویٹر کی بھی ضرورت ہے آپ کو جو اگر آپ کو مثالجی کی بھی ضرورت ہے آپ کو افسر کی بھی ضرورت ہے افسروں کے اوپر پھر سینئر افسر ان کے بھی ضرورت ہے پرائیم نیسٹر کے بھی ضرورت ہے پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے کوئی بندہ نہ کر رہا تو نہیں ہے نو ہر بندے نے اپنا اپنا کرنے لیکن جو بندہ اپنا کام بہتر کرتا ہے وہ عزت پت ہے ہمیشہ کسی پہ رہے ہیں اگر ایک بندہ جس کو جو کام نہیں کرتا وہ کسی بھیلے بانے سے زبردستی کسی ہوتے پہ آگئے یا زبردستی ہو کر کے جی میں فلانہ میرے پاس بزارت ہے کام نہیں کرتا سارے جانتے ہیں یار یہ چور ہے یہ اڈر رام ہے یہ رشفت لڑے سوار ہے اسے لوگ عزت نہیں کرتے آپ نہیں کریں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی کہتا ہے یار یہ بندہ جو ہے یہ چور آدمی ہے اور اس کے براہ ایک ہلکا پھلکا سپائی چپڑا سی مائلی اگر وہ اماندار ہے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے دیکھیں جان تو اللہ کو دینی نہیں ہے صاحب کتاب تو آگے ہونا ہے اور وہ اس میں اللہ اللہ نے یہ بتا ہے کہ ان اکرماتوں میں اندلائی اتقات آپ میں سے بہتر وہ ہے یہ تقوی کے لئے آپ سے بہتر ہے آپ کے اخلاق یہ عرضی چیزیں دنیا میں جتنی آپ نے میں نے دنیا میں کیا وہ بھی آپ کا ریوارڈ مل جاتا ہے ایک جو بندہ مالی بندہ ہے نیجلی اس کی تعلیم نہیں ہوتی اس کو موقع نہیں ملا اگر موقع پلتا تھا ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا افسر پڑ جاتا لیکن مالی اگر اپنا کام ٹھیک کر رہا تو اس کے لیے آگے جنت بھی ہے دنیا میں اس کے اچھی چلتی یہ چیز ہوتی تو یہ بے یہی بس میں ابھی زیادہ آپ کا ٹائم میں نہیں رہا کیونکہ بیجر صاحب نے بڑا سپیسیوک اپنا بلکہ میں نے ان کو مشروع دیا میں نے کہا تھوڑا سو جائے کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو صحیح بھی جو ہے نا وہ برقرار رکھنی چاہیے تو یہ ہے تو with this مطلب ہے I end my lecture یہ چھوٹا سب میرے دین میں ہوں میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے بچوں کا مسال کریں مجھ سے فائدہ ہو اس کا میرا اپنا بھی ایک چینل ہے محبوب عامد شاہ میرا نام ہے محبوب عامد شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے میرا اپنے چینل بنا ہوئے اس پہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز وہاں پہ بھی آتی ہیں اور آج کیونکہ شب برات بھی ہیں میں نے اس کو پر بھی ایک پراجیکٹ اپلیو کرنا ہے کل ہے آٹھ مارچ یہ ہے انٹرنیشنل فیمن ڈی تو اس کو پر بھی میں انشاءاللہ آج جا فیلہ بچیوں کو بھی مجھے بڑی فکر ہے پاکستان میں ہمارا ایک تلیل روایات اور کلچہ رہتا ہے لیکن کہ ہم ترقی خود نہیں چاہتے ہوئی دیکھیں ملک مقروض ہو گیا اتنا زیادہ ہمارے کو کبچہ ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے آج اب پھر ایک مزید کی بھائی ہے کہ جو کام کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے کام نہیں ہے جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ اس میں آپ کو بیش مار لوگ ایسے ملیں گے نا جو بڑے بڑے دفتوں میں بیٹے ہیں پروٹوکال گاڑی ایسے ہی آگے لیکن وہ دے دے دونٹ ڈیلیور کوئی کام نہیں کرتے ہیں کافی ساتھ ڈپارٹ میں آر کو خط پک یہ ہے لیکن میں آپ کو کوئی اپنی اوڈ کروں کو بڑے ہوں کسی بھی چیز میں تو میں اپنے چیز میں اور آپ کو کوئی کوئی سے انکالری کی پہلے آپ نے نام بتائیے گا نام بتائیے گا تو اس کے بعد دلے آپ کو انکالری کی لیکن اس میں کی بھی سوچہ ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکسان جب اینشل ارمی کا جو انشل اسپاس کرتے ہوں تو اسس بی میں سر انگلیش ایس بی انگلیش ایک ہے انگلیش ایک ایس بی انگلیش ہی ہے انگلیش بہت ایس بھی انگلیش بہت ایس بہت کو ہمارا ہے انگلیش اگر آپ سیکھو گے تو سیکھ گا کھو گا مہلہ ہے انگلیش آج supersترح کر لے یہ یائی ایک ہونچوہ مشبہ ہے گو گا ایس ڈجائی اور گو 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 ہے یہ کسھ ہے کہ ایس قلیقت س похож ہے یقینائی اور گ ٹھوہ کو ہمسی انٹرنیشنل لینگویج آپ کا ایکسپریشن جو انگلیش میں نا یہ ہر جگہ آگے آپ نے اگر آگے کسی ٹاپ پسٹ اپوائنٹ پر جاننا تو اس کے لئے انگلیش is must انٹرنیشنل جوگز کیلی مست ہے آپ نے ڈاکٹر بننے ہیں انجنیئر بننے ہیں آمی کے اندر جانا ہے انگلیش ہماری ایت افیشل لینگویج ہے اور اس کے اوپر کوئی کب ہو نہیں ہوتی ملنا اگر آپ کو انگلیزی نہیں ہے تو یہ if you can not express yourself properly وہ ایسی چانسز کامی کم ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی اردو میڈیم تو نہیں ہے ابھی اردو میڈیم ٹھیک ہے ایک کچھ آتا ہے لیکن ابھی انگلیش is an international language اس کے لئے ابھی تو بڑا ایزی ہو گیا ہے اس کو سیکھنا کرنا بے شمارا موبائل کے پر بے شمار چینل ہیں اور میں خود بھی ابھی ایک مزہ اس کو اور مجھے بھی لوگوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس کا کریں میں ابھی اس کا بنا رہا ہوں کیونکہ انگلیش میں بات قط بندہ جاتا ہے گریمار میں نہ فسے آپ you must subscribe one English newspaper the news وہ لگا لیں یا کوئی اور لگا لیں ڈان لگا لیں اس پہ کم از کم آپ آتا کونہ گھنڈہ یا گھنڈہ اس کو پڑا کریں ایک سبھا پورا اچھی دن پڑک اس کو سمجھا کریں تو یہ آپ کی انگلیش خود بہت نہیں کرو ہو جائے گی once i started کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ٹاٹو والے سکولے پڑھیں ہمارے انگلیش ای بی سی شروع ہوئی تھی کلاس سکس میں دیکھا کلاس سکس میں ہم نے ای بی سی سی کی دی once i entered into the college وہاں ساری آگے میرا چکے میں پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا اور وہ اس میں ڈالوچی بارٹنی وہ ساری ہر چیز everything was in my physics chemistry ڈالوچی بارٹنی everything was in english اور وہ انگلیش میں ہم نے بڑی اس میں کمزور تھی ہمارے جیسے بچوں کی لیکن میں نے خوب مہنت کی مجھے یہ ہوا کہ جب دو تین مہنے کی چھوٹیاں ملی نا دو دو مینے کی اسلام علیکم سر میں میں باشر سر اگل آزاد کشمیر سوٹن ہے کہ فیزیکل فٹنس اگل از اگلی ایسا ہے اور اگلی ایسا ہے سر ہلتیکھئے نعم رکھے آپ آزاد کشمیر دیکھیں پہلی بات پیمار میں جانے کلی ہے اللہ کرے کہ پیمار میں پہنے پیمار میں ایک ایسا ادارہ ہے وہ کڈٹس کو بناتا ہے کڈٹس بیلڈنگ انسیٹیوٹ وہاں پہ آپ کی personality build ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں important ہیں اگر آپ نے آگے fighting arm میں جانا ہے نیٹلی آپ fighting arm میں ہی جاؤ گئی اس میں army education core میں تو نہیں ہوتا وہ تو fighting arms کے لیے ہی ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں چیزیں parallel ہوتی ہیں دونوں کی اپنی weightage ہے اپنی importance ہے اور fitness کے لیے وہاں کے بڑا اچھا مایار ہے ہمارے دور میں اس وقت وہ one mile ہوتا تھا پھر five miles ہوتا تھا اور اسی سے کسی beam, hearts اور rope یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور آج کل بھی یہ چیزیں ہوں گے little bit of modifications یہ دونوں چیزیں important ہیں آپ کو دونوں کو اپر equal کرنے لیکن اس کا best طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ابھی سے اپنی preparation کریں ایک تو آپ general knowledge میں نے آپ کو بتایا ہے ایک specific knowledge ہوتا ہے اپنا وہ concern ہوتا ہے دوسرا آپ newspaper پڑھیں خبریں سونا کریں باقی چیزیں پروگرام بیل کرنا تھیں خبریں کوئی ایک کا دبا بیش ہے بی بی سی سننے یا ٹی وی پر سنیں وہ لازمی سنیں آپ کو پتا چلتا جائے current affairs کے ہیں پاکستان کے مطلق پوری دنیا کے مطلق اور یہ پھر آگے فوج میں competent exam بھی ہوتے ہیں دنیا جان گئی یعنی آپ دیکھیں فوج میں یہ بندہ ساتھ آٹھ سال ہو دیا تو پی ایڈی سے زیادہ اس کا knowledge ہوتا ہے اتنے زیادہ پڑھائی courses بے شمار اور physical fitness as a lieutenant once I was about to retire I opted for retirement الحمدللہ اس وقت بھی میں انڈرڈ پسٹنڈ میرے مارک سے میں نے 2005 میں میں نے ریٹائرمنٹ اور میں نے اس وقت پلکل fit تھا absolutely fit میں روپ بیم everything سارہ کچھ میں نے جو آرمی کے جو ستینڈرز اس وقت میں نے پورا کیا تھا یہ تو آپ کی بیتر ہوتا ہے آپ کی دونے کی دیں پورٹر سر 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 محبیدللہ میں نے درسترک ملائکن سر اگر کسی چیز پر فوکس کرنا اور آپ نہیں کر پا رہے سر 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 دیکھیں میں ایکسپیکٹن سیمیلر پسٹنڈ یہ دیکھیں فوکس اینڈ کنسنٹریشن اس کے لئے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں ہی نا ساری اس میں کورڈ ہے ایک تو اپنی حیبیٹ سٹیک کریں رات کی نیند مکمل کریں کم از کم اگر آپ نے بہت تھوڑا بھی سنو تو چھے گھنڈے آپ لازمی سمجھ جب تک آپ فرش نہیں ہوگے آپ فوکس نہیں کربا ہوگے دوسرا اللہ تعالی کے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں دوٹس کی طرح تیجو میموری ہوتی ہے پہلے ایک دوٹ لگتا ہے اگر اس کے آپ دوبارہ کچھ ہر سے بعد اس کو یا دوسرے دن بعد آپ اس کو دوبارہ وہی چیز پڑھتے ہیں دوسرا دوٹ لگ گیا پھر تیسرا چوتھا اگر آپ مسلمتہ جو قرآن جو لوگ حفظ کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے چیز بنتی رہتی ہیں یہ ایسے آپ کی محموری کے اندر جب چیز سٹور ہو جاتی ہیں پھر آپ کے لیے وہ اس کے پر فوکس اور کنسٹریشن کرنا ہیزی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کنسٹریٹ نہیں کر پائے اگر آپ ایک تیوری پڑھ رہے ہیں لیٹس کوئی بھی چیز ہے ٹھیک نا تو ایٹامک تیوری آپ پڑھ رہے ہیں لیٹلی اس کے اندر آگے کافی در ایلیمیٹس ہیں ہنرڈ ان فور سمتھن آگے رہے کے اپنی 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 دن میں نہیں آئے گا اس لیکن آپ دیکھیں اپنے اپنے رکھ رکھ ہو ہے اور اس میں آپ اس کو بار پڑھ پڑھ کے ساتھ آپ اپنے اس کو ہاتھ سے لکھنا ہے پھر اگر آپ اس کو پڑھ کر سکو اپنی آواز بھی سنو بار بار کرنا پڑے گا شروع کیونکہ ابھی آپ یہ مائنڈ فلانا میچیور نہیں ہوا ہوا چالیس سال کے بعد میں بتاؤ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں ابھی تک سیکھ رہا ہوں یہ فوکس جو ہیں آپ کو ابھی جو چیزیں میں نے بچپن میں سیکھ ہی مدھ سور یحسین شریف شروع میں آٹھوی نو میں مجھ یاد اس کو ریگللی ریسائٹ کرتا مجھ ابھی تک یاد اس دن کچھ آیتیں ماتھ نیوٹن کے لاز موشن کچھ فرمولین جب مجھ ابھی تک آتے کیونکہ میں ریگلر ان ٹچ رہ دوں اس کے ساتھ تو اگر آپ انسان اگر اس کو بٹھا دیں دس دن اس کو کوئی بلدہ نہ ملے بات چیز بھی اگر آپ لیٹ جائیں دو دن سے زیادہ اٹھ آلیز گھ سے زیادہ نہیں لیٹ پر جسم شاہ ہو جاتا اس میں جسم کے اندر جید کھ آجاتی ہے جید سی بازو نہیں مووو کرے گا یہ ساری کی تجیز کنسٹریشن اور فوکس کے لیے ایک ریگلر افٹ چاہی سوال یہ ہے کہ جب ہم سنتے آ رہے ہے کہ آئی ایس ایس بی میں جو ہے میتیمیٹکس کے سوالات بھی آدھے سر تو میڈیکل سٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ ہوگا یا نئی میتھ لازمی دینا رائیٹ دیکھیں جو ابھی مجھے پرانا میتھ بہت پہلے بہت بہت تیس کر رہی اس پہ بلاس مائنس سرکل ہے اس پہ مختلف قسم کی چیز ہیں وہ صرف انہوں نے ریفلیکس دیکھ رہے ہو دیں اس پہ بہت زیادہ نمیرکل یا لمبے چوڑے پسچن نہیں آتی اس میں جنرل سا بہت پر میڈیکل کا بچہ یا آرٹس کا بھی تو تو اگر تھوڑی سی پریپریشن کر جائے اور حضر دماغ ہو بچہ حضر دماغ اس میں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ میری زندگی کا یہ پیپر بڑے بڑے اگزیم دی اور سب سے پہلے پیپر دیکھ نکل آیا کرتا تھا رات کو مکمل نین کرتا تھا اور میرا دوسرا سوال سوال بس سٹوڈنٹ ایس ہوتے جن کو نالیش بھی ہوتے سب پوچھ ہوتے لیکن بولنے کی جو صلی ی کنفیدنس لیو ہوتے سر وہ کس طرح انتریز سب پہلے سب سب پہلے پڑھیں 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 اس کو لکھیں ٹائی ٹو رائٹ اٹ لکھ پڑھیں پڑھیں اونچی آواز پھر اشیشے کے سامنے کر دیو کہ اپنے ریفلیکس دیکھیں کیسے ہیں تو یہ ہی ہی ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کوئی بھی اگر آپ کو ٹاپک ملے نا کوئی دو سیکنڈ کے لیے دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے جو آپ سے جو انسٹرکٹر ہے وہ دو منٹ کے اندر اس نے آپ کی سارے کے سارے جج کر دینی ہے آپ دو منٹ میں پانچ منٹ کی تیاری نہیں کر جانی ہے صحیح آپ پہلے سے ہی تیاری سے ہوتا ہے سارا آپ کھڑے 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 نماز پڑھیں قرآن پہ پہ نکل جائیں سڑکوں کے پر یا باقشاہ ہے جو بھی گورڈن ہے وہاں بھی جائیں دی آپ ذہن میں پرٹس کریں پھر ایک اور چیز رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن میں ساری چیزیں جو دن میں آپ ذہن کے ہوتے ہیں سب شğı دی کوئی کوئی السلام علیکوم میلا میں سگید باجد مہم میں آل سی اپنی سکیل آپ کوئی اپنی نماز ایس نماز بڑی دیکھیں یہ اکیڈیمک لرننگ کے ساتھ ہی انٹیلیکشل لرننگ واپس میں دونوں ہی ریلیٹڈ ہیں آپ کی اگر اکیڈیمک اگر ٹھیک ہے تو یوں بکام آٹومیٹکلی یوں بکام انٹیلیکشل لیٹس ایک کلاس میں تھرٹی سٹوڈٹس ہیں تھرٹی سٹوڈٹس میں جو اور ٹاپ فائیو جو ہے نا وہ اٹومیٹکلی انٹیلیکشل ہر بندہ کو کہتے ہیں تیچر بھی کہتے ہیں وہ بھی ہے وہ انٹیلیکشل ہے انٹیلیکشل ایک کپیسٹی جو ہے اس میں بھی دو ایلیمٹس ہوتے ہیں ایک آپ کا اپنا ہارڈ ورک اور دوسرا آپ کے جو اکوائٹس کے جو اللہ تعالی نے آپ کو ایک دیا ہوا آئی کیو انٹیلیجن پوششن وہ بھی ایک ہوتا ہے وہ یہ جنیٹکلی بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہارڈ ورک ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ باز کا وہ آپ نے کچھو اور خرگوش کا سنا ہوگئے نا سارا یہ کہانی سنی ہوگی نا کچھو اور وہ جب انہوں ریس لگی تو خرگوش نے کہا جی میں تو بڑا تیز ہوں میں تو پہنچ جاؤں گا فٹ اپٹ 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 او سو باتا گاز چرا لیٹ کیا کچھوے نے بسم اللہ کی ورد چل پڑا ہستہ ہستہ چلتے 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 وہ دیکھا وہ کچھوہ پہنچ گیا خرگوش صاحب پیشے سو رہے ہیں وہاں سے دوڑ لگائی وہ پیشے رہ گیا کہ اس میں انٹیلیکچول ہونا اتنی اپورٹن نہیں ہے انٹیلیکچول بندے اپنی سٹیجز میں شروع میں بہت انٹیلیکچول ہوتی ہیں ہمارے ساتھ کتنے ہی بندے تھے آمی میں بھی آدمی سے پہلے بھی سٹوڈنٹ بڑے بڑے انٹیلیکچول گپے ہوں ان کی سنسا ہمیں تو یاد بات ہی نہیں کرنا ہتی ہمیں پتہ ہی ہاں اتنی گپے لگا رہے ہیں ہم تو کہتے یہ نالج کہاں سے ہے بٹ ویور ہرڈ ورکیں ہم انتیلیکچول ہے اور پھر آپ باز کا ساqامل رہے ہیں ہمارا کوئی ادارہ سواہے پاکستان آرمی کے نہیں بنا پاکستان آرمی پرانا ادارہ پرانا ہے وہاں پر چیز ایک طریقے سے ہوتی ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہوتی ہے ایک میرٹ ہے وہاں ٹیڑے سے ٹیڑا بندہ جائے نا پہلے تھے ٹیڑا بندہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا اگر ٹیڑے سے ٹیڑا بندہ ہے یہ نا جو نکل کے آتے ہیں نا سیتہ ہو جاتا وہ پروڈکٹر بن جاتا ہے آپ دوسرے داروں کے اندر دیکھیں دوسرے داروں کے اندر رشوت ہے ہے کرپشن ہے کامچوری ہے لوگ کام نہیں کرتے دروازہ بند کرتے ہیں کہتے ہیں جی پی اے کو بتاتے ہیں کہ جی صاحب نہیں ہے صاحب میٹنگ دی یعنی میں آیا سے دیکھیں ابھی میں وہاں پہ اپنانی بات ہے تقریبا نائنٹین نائنٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹی فائیو ملیر کراچی دسٹک ساؤس کراچی میرے نیچے تیس تھانے تھے میری ڈیوٹی تھی نیچرل ڈیوٹی ایسی تھی اور میں آئی یوز ٹو وزٹ در میں رات کو بھی یعنی وہی میرے اٹھانہ گھنٹے بھی ہوتا ہے اس میں میرا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو آئی ڈیوز ٹو وزٹ دن ہر بندے کو جانا آتھانے میں جانا یا کیا کر رہے ہیں کیا کیا ہو رہے ہیں اور بڑا اچھے انٹریکشن ڈوالا ہو گیا اور کی پرابلیوں بھی میں نے دیکھی کام خود بھی کیا لوگوں سے بھی کیا کیا کر رہا ہے بھی کیونکہ جو بندہ خود کام کرنے والا تھا نا اس کے ایرز کے جو ہے نا بنا لائیک بندے کبھی بھی نہیں سے وہ 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 وہاں رہیں گے نہیں وہ سارے ہو جائیں گے وہ دیکھا ہم سٹک کر رہا ہوں چاپلوسی بندہ یا کام نہ کرنے والا کچھ بندے ہیں ایسے ہوتے ہیں یا چلیں فلانے کا بندہ اسفاجی چاپلوسی ہے وہ وقت گزارے زندگی گزار جائے گی بعض ریٹائر ریٹائرمنٹ میں اگر آپ نے بچپن میں یا جوانی میں کچھ بھی نہیں کیا نا آپ ریٹائرمنٹ کا پینشن کے اندھار کرتے ہیں تو آپ وہاں اسے حال صاحب کو شاید hike دوسری سے لیکن انسان کی ث 구독ہ کی ہے اب کو جاتا ہے وہ انسان کو کام کرنے چاہیے اصل چیز کام سے ہے اوتھ hexcheon نہیں ہیں اب کوہ کریں آپ کو میں نے وہ نام دیم مالی کی مثال دی با کام کرنا پڑے گا اور وہ اس کی جو اس لئے آرمی اس لئے ہیں وہاں پہ کام ہوتے ہیں وہاں یعنی ایک مالی بھی پіти گھن کام کرتے ہیں ایک کتاہ جو پین ہے وہ بھی اب بیتین کام کرتے ہیں کلرک پتین کام کرتے ہیں ڈرائیور پہ کام کرتے ہیں آفزر وہ بھی تین کام کرتے ہیں تو آرمی کا ایک نظام سسٹم ہے ویر اور پھر وہاں بھی اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہے وہاں پہ کوئی کام اگر خلط ہو گیا سیبل میں کوئی نہیں پوچھنا یہاں تو کروڑا اور وہاں بھی دیکھیں نیب کا قانون بن گئے پچاس کروڑ تک کی جو کرپشن ہے وہ ایک کسوں کے معافی ہے ابھی جب وہ نیب پکڑن کی سکتے ہیں پورج میں تو آپ جو نا دس پیسے ایرکن نہیں کر سکتے کہیں وہ تو ہر چیز کی اور اس کا حساب کا حساب ہوتا ہے وقت کا بھی حساب ہوتا ہے اور منی کا حساب ہوتا ہے ہر چیز کا حساب ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس جیج ہوتی ہے ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے ایمی نگ ایلس جیگر اکم کریں میرے دعا ہے کہ اللہ اللہ کو کامیاب کریں میند کریں اپنے والدہم کی خدمت کریں معاشرے میں اچھا رول ادا کریں اچھے انسان بنیں اگر آپ اچھے انسان بنیں نا تو آپ خود بخود آپ اچھے انسان بن جائیں گے آپ کو کوئی بھی محکم ملتا ہے ضروری نہیں ہے وہ دیکھیں انسان شروع بھی میند کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بننے ہیں ڈاکٹر نہیں بنتا ہے انجنیئر بن جاتا ہے انجنیئر بن جاتا ہے فوج میں چلا جاتا ہے فوج میں نہیں جاتا اسی ایسف کر لیتا ہے وہ آپ اگر ڈیزارف کرتے ہوئے نا آپ کی چانسز آر کے لیے بہت ہے جو اچھا بندہ ہے لائک ہے کامپیٹنٹ ہے اس کے ساتھ باش لاکھ بڑھا لازم ہے بڑھوں کا عدب کریں آپ سے دعائیں نہیں تو آپ وہ جو ہے نا وہ آپ کسرت اور بہتات میں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و قرم مانگا کریں اور برکت مانگا کریں چیزوں میں کہ اس میں برکت ہو اگر آپ کے بھائی ایک انسان ہے وہ اس نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی ہے لیکن وہ بچارہ ایسا بھی اس پر بے شمار ہے آپ یقین کریں کہ ایسے سے لوگ ہیں جن کے لیے پانی جو ہے نا وہ سادہ پانی نہیں پی سکتے امبار دولت کے امبار لگے ہیں بینک پر رہے ہیں آگے لوگ کچھا کر سارا لیکن ان کی صحت نہیں ہے اللہ معاف کرے آئیسی یہ جیزی بھی باری ہو کٹھ کے کام کس چاہتے ہیں کام کی اور وہ پروٹوکال کس کام کے ہیں تو آپ کا صحت مند جنگی ہو بندہ ایمان کے خاتمہ ہو اور لوگ اچھے نام سے آپ کی یاد کریں وہ کامیابی ہے آپ کی بس بہت شکریہ جزا کرتے ہیں کسو مچ تیس سر تشریف رہیم